دہرہ کا وکاس کس طرح ہو رہا ہے اس بات کا اندازہ سڑکوں کی طرف نظر ڈال کر لگایا جا سکتا ہے تاجہ حالاتوں پر گوھر کیا جائے تو ورطمان سمیں میں دہرہ کے آس پاس کے وانشیدوں نے موجودہ ویدھائے کی کارپرنالی پر سوال اٹھانے شروع کر دی ہیں وکاس اور بیروزگاری کے مددوں کو سیڑھی بنا کر ویدھان سبح پہنچنے والے ویدھائے گراملوں نے ہلکے کے اندیکھی کے کئی آروپ جڑے ہیں یہاں مہوہ پنچائت کی پردھان نے اپنے کشیتر کی خستہ حالت سڑک کی سمسیہ کو کھل کر سامنے رکھا ہے تو وہیں دھار ڈنگڑ کے لوگوں کی بات کی جائے تو پچاس سال سے سڑک کی رہا تاک رہے ہیں یہاں ہلکے میں سڑکوں کے دشاہ صدھارنے کے لیے سب سے بڑی چنواتی تو یہ ہے کہ جس فرم کو سڑکوں کے جیندو دوار کا کام سوپا گیا ہے اسے ویبھاگ نے ڈیفولٹر گھوشیت کر 73 لاکھ کی پینلٹی بھی لگائی تھی جس فرم کو دہرہ ہریپور کا کام سوپا گیا ہے وہ موجودہ دوار میں آسٹریلیا میں بیٹھا ہے اور ویبھاگ کا فون اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھتا اور تو اور جہاں دہرہ کی سڑکوں کی حالات خستہ ہے وہیں ویدھائے کے ڈرین پروجیکٹ کی سڑک کے ٹائرنگ کا کام چلا ہوا ہے جو ویدھائیک سنگ لوک نرمان ویبھاگ کی کارپرنالی پر بھی کئی سوالیا نشان کھڑے کرتا ہے اور ابھی موسم جو ہے برسات کا شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک دھنگڑ کا سڑکا نرمان جو ابھی ادھورا پڑا ہوئا ہے جیسے تھا بیسے کا بیسے تین مارچ کو اس کا اودھگاٹن کیا تھا ہمارے ایم ایلے جی نے ابھی تک یہاں پہ روڑی تک نہیں پڑی ہوئی ہے اور ایک بس سو ویدھائی وہ بھی بند ہو چکی ہے ابھی پورا کا پورا علاقہ آست بیست ہو چکا ہے ابھی بہت زیادہ دکھت ہے تو میں آپ سے گجارش کرتا ہوں اس کا جلدی سے جلدی کارپرنیرمان جو ہے ہمارا روڑ چھالیس سالوں سے کچھا روڑ ہے پتن کتنی سرکاریں آئی کتنی سرکاریں چلی گئی لیکن اس بلیز کی طرف گاؤں کی وکاس کی اور کوئی بھی سرکار کوئی ایم ایل اے کوئی بھی ایم پی کسی نے دھیان نہیں دیا آج سیچویشن یہ ہو گئی ہے کہ برساکتوں کے دن میں ہم جب مریض ہیں یا ہماری بچیوں کو سکول تک نہیں جا پاتے اس کا ریزن یہ ہے کہ روڑ کچھا ہونے کے لئے ہماری بسیں وغیرہ یہاں پہ بند ہو جاتی ہیں سرویس سکول کی بسیں بہت بند ہو جاتی ہیں تنگڑے روڑے باند ہو جاتی ہیں ہم جو اتنی سمجھے ہیں کہ نہ کوئی گھڑی نہ کوئی باسے گا باسوں دی سا بھی باند ہو جاتی ہیں ہاڑے تا بڑا بڑا آلہ بماری سماری سوگ آلہ کیا کر سکتے ہیں جلدی تا جلدی ساری تنگڑے تا کام لگنا چاہیے تھا سرکار تنگڑے تنگڑے مہین سانیوار کو بڑڈل ڈھوڑ ٹھر говорیے desses گئے تھا کیونکہ اس دن بھاری برسات ہوئی اور لوگوں نے تھوڑی دیر راستہ بھی وہاں مند کیا تھا اور لوگوں کی وہاں سکاہتی ہے کہ وہاں پہ پانی کڑا ہوتا ہے اور یہ سہی考 λέے ہو جائے ہیں کیونکہ سڑک وہاں نیمی ہیں اور پانی وہاں کٹھا رگتا ہے میں نے پہلے بھی پڑڑے کو نردیش دیئے تھے لیکن وہ والے ایکشن صاحب بدل گئے ہیں ہم نائے مسٹر آجے کمار آئے ہیں ہم نے کوئی اسوست کرایا ہے کہ یہ جو لوگوں کا سمسیہ ہے اسے ایک ہفتے یا دس دن میں حل کر لیا جائے گا میرے پاس بھی ایک سالیہوں کا چارج رہا اس نائم ہم نے بھرکپور جو ٹینڈنگ ونڈنگ کی اور راستے کریے اب یہ حالی میں جو جنگلیوں کی اور بلوک اپنے دن کی بات کر رہے ہیں یہ یہاں پہ سیوریز کا کارہ سڑکوں کے دردشا پر پرتینیدھی نے بار بار MLA سے سمپر کرنے کی کوشش کی لیکن دوسری اور سے کوئی بھی پرتکریہ نہیں آئی دیوے ہمانچول ویپ ٹی وی کے لیے دہرہ سینل دوگرا کے ریپورٹ موسیقی